بارمی کے بعد آپ سی او ای ٹی کا اگزام آپ کو دینا پڑے گا اور اگزام اس سمیں چل بھی رہے ہیں اور اس اگزام کے تحت آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جمہو کے بچے جو ہیں ان کو باہر بیجا جا رہا ہے اگزام دینے کے لیے یعنی کی عمری سر جلندر لدھیانہ ان علاقوں کے اندر جمہو کے بچے جو ہیں وہاں پہ اگزام دے رہے ہیں اور کچھ اگزام جو ہیں وہ جمہو کے اندر بھی جو ہیں وہ کروایا جا رہے ہیں لیکن اب اس کے اندر کچھ لوگ اس طرح سے آ جائیں گے کہ جمہو کو کشمیر سے الگ کرنے کا جو ہے یہ رپورٹر پریاس کر رہا ہے میں صاف طور کے اوپر ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ جمہو ورسیز کشمیر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایڈمی سیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جمہو ورسیز کشمیر کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے بچوں کے جو اگزام کے سینٹر ہے وہ کشمیر کے اندر ہی بنے اور جمہو کے بچوں کے اگزام کے سینٹر جو ہیں وہ آمریسر جلندر لدیہانہ پنجاب کے ایریاس کے اندر بنے ہیں اور اسی بیچ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ جے کے میڈیا کے مادرم شاہ تک پنچانے کا پریاس کیا تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ محض دو منٹ لیٹ ہوتی ہے ریپورٹنگ ٹائم سے اور اس بچی کو جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا جاتا اب اس پورے ماجرے کے اوپر پرتاب سنگھ جنوال جی کا کیا سٹینٹ ہے کیونکہ بچپن سے انہوں نے سٹوڈنٹ لیڈرشپ کی ہے سٹوڈنٹ کی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور خود بھی ایک سٹوڈنٹ نیتا رہے ہیں ان سے ہم باجت کرتے ہیں پرتاب جی پہلے تھی جڑا فرمان ہے ڈیو ای ٹی دا اسی تو ہی کس چالی دیکھ دے ہو اور جیڑا ایک بچی نہ آلویا ہے اسی کس چالی دیکھ دے ہو دیکھو پہلے پہلے تھی چیز انہیں پتھرکاریں جیڑے آدھے جمو ورسز کشمیر کشمیر آلیں ملیں گال سو انہیں کی ایک آلنے سمجھے لگائے کہ آج جمو کشمیر جمو کشمیر باہر دے لوگ آئی ہے کیا آلت کرا دے جمو کشمیر تھی انہیں وہ سمجھے نہیں لگا آج جمو کشمیر کی بینٹی لےٹر اوپا سوٹی دیتا ایک دکھنا چاہتا آج سارے بچے گی کتھے جلندتے کتھے امبر سر پہ جا کر دے کیا جمہو کشمی دا بچہ کیوں پڑھانا نیچاندے موڈی صاحب سوڑ دے میں آن پڑھانا فرجی ڈگری مارے سارے ہی فرجی ڈگری نہیں تھوڑی سکتی سارے نہیں چھوٹھیاں ڈگریان لے آئی سکتی آج دے دوار بچے دے بچے جیڑے میں باقی پڑھنا چاندے اور پڑھنے لے کنی کشما کش کرے ہو خاص کہ جمہو کشمی دا بچہ جرہاں کودہ بادر اوپر لوندہ کئی پاڑھیں اوپر روندے انہیں چک بچے کنی کھل بادر کرا کدہ کل پڑھیں لکھیے جلے بچے نوکرین بچے بھی کھل بادر اوپر روندہ جرہاں آرے ڈیو آ کردہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ کر دی اور ایک گالوں نے پترکار ایبی دسی ہو رہاں پائیسا تو جنہ مجھ جمہو برسز کشمی دے کل کے پترکار بھی بارہ آئی 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 تھے اندیا لوگوں چلنے اندیا مائی کے چلنے اس وقت نو بھی جگہ نہیں لبنی کرلائی جمہو برسز کشمی دے شر اندر جائے گا کون کرائے دا خلچہ چکے گا کون مدرسو اوڈے بعد دووے دے نتیا آنا پھر پیپر دینا کین یہ چلے گا آج شکشہ شکشہ آدھیکار ہے سارا ہر بچے آدھیکار ہے پہلے بھی تے بچہ بارمی پاس کردہ کالے ارمیشن آدھا نامیں کالج بناو نا کیوں دا نامہ کالے نامیں سنسطان بنائے لو جگہ بدای لو ہر بچے ہی پڑھنے دے آدھیکار دیو سینٹر باہر بنے ہیں کچھ پیرنٹ سے ہماری بھی باتچیت ہوئی ہے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا جاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم پنجاب بھی گئے کرزہ اٹھا کے پنجاب گئے لیکن ہمیں سینٹر تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سینٹر آخر کار ہے کہاں پہ دیکھو جمہو بچے سینٹر بنی سکتے ہیں کوئی اس تو پہلے بھی بچے بارمی پاس کردے اس تو پہلے بھی بوپی دا اگزام بھی تے ہوندھا جمہو تے ہوندھا یا ہو جمہو یونیورسٹی بھی تے انٹرنس کر دیا جمہو تے کر دیا ہے یہ جانی بجی ہے جمہو دے لوگ اور کشمی دے لوگ کے ہی پڑھاری تک کرنا میں تھا جمہو کشمی راج بینٹی لیٹ روپ رہا ہے لینڈ مافیا شراب مافیا شکشا مافیا سارے لوگ آج جمہو بے چاہیے بار دے لوگ کی تھے یہ تو دیکھو کہ تواہی پٹھا کر دے ایک سو پچاسی بندے نا جگہ لے لے صرف ایک سو پچاسی آنکڑا تھا سا یہ باد دیا ہے جرے پترکار جمہو کشمیر کرا کر دے نا یہ اگیا گیا میری کازوں نے چینل ہے بکھرے رب نے جوپی رفتار لبن لے پونے جوپی آج تک بیہار اپڈیٹر سب کشیل بنا یہ جرے لوگ بڑے پترکار بنے دے جمہو ورسز کشمیر کشمیر جمہو کری آدھے انہیں اکل اوپر پتھر پیدا ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے بیدیا تھے کہنے والا جیڑا پچاسی پنجاب جوہا سینٹر بنے دا کیا کھلین دوں مسلمان بھی یہ سمجھ نہیں آکا دی کہ اگر آسا کھلین دوں دیں پیار بھی دسنا چاہا دیں سیٹھی پاسی بیدیا ہے مسلمان سکھسے سارے رکھڑا جیڑا ہے سارے ہی دیتی دے ہیں اور رکھڑا دیا ہے جمہو کشمیر کھی جیڑے کی ایک بے کوفر منہ بدھی لوگ نے سمجھی پا ہے ہے خالی جنٹی گریہ کام کرے ہے آج دکھلو ہر چیز اوپر لے یہ نہ آجے یہ رکحہ سارے لوگ دے چلا دے سارے بینہ کنے لوگ چلا دے پریشان ہوئے دے انہیں کی سمجھ نہیں لگا کہتی یہ سوچا دے نہیں یہ آج بھی ہوا دو دکھا کریں سی ایو ٹی اگزام جو ہے وہ صحیح ہے سی ایو ٹی اگزام پہلا نمبر تے اینٹرس کروانا نہیں چاہتا باہر میں بچہ پیپر دے ہی ہے پاسو ہی آن دا پاسو نے بھائی کیا اسی عدکار نہیں ہے کیوں تعلیمات سے گریجویشن دی اڈمیشن لیا ہے لیکن یہ صرف میں تھوڑا سنایا ہے کرنا کے چاندے منچہ اے ہے کہ باہر دے لوگ کے یہاں تھا جائے امیسٹیشن ہے تو اس اوپر کوڑا کھڑا تو ر شروع ہو یا میگے کاف سدس لو ڈے جی کوڑا شروع ہو یا آل جی کوڑا شروع ہو یا چیپ سیکٹری کوڑا شروع ہو یا لبالا کوئی جمہو آلا اور جمہو دے جڑے نیتا ہم وہ بلوے چھو پیے دے انہیں باہر آنے جہاں تھے وہ مال تھے جہاں جال دی رائے نیتیو میں تھا انہوں سنایا وہ بیجے پی دے اندر بڑھنے دا پریاز کریا وہ تھے دوڑ لائی دی کہ میرا کو سرمایہ بچی ہے انہیں سمجھن پونا سی اوٹی دا اقزام کرانے ہیں مقصد خاص کا جمہو کشمی دیکھو جمہو کشمی ایک سینزیٹیو سٹیٹ ہے ساڑے سٹیٹ کے سپیشل سٹیٹس ہے ادھیکار ہے جو بیچے اس لوگ اپنا فینس را کرتے ہیں اوڑ لائے کیا کوئی آن پر روندہ ہے کوئی نہیں روندہ انہیں کاز جیمیچ ایڈمیشن مل دی ہی آج جب انہیں مجبوری کی ہوئی ہی کہ تو اس نے ایک انٹرنس کروان پیا اور انٹرنس بھی کروانے بعد اسے بچے گی تو کئی سو کلومیٹر دور پر جنا تاکہ وہ بچہ اپیار ہی نہیں ہوئی پائے دو مینٹ کوڑی لیٹ ہوئی کاران کیا دو میٹر دورہ بدلی آنا لیٹ ہوئی دو میٹر دورہ بنے کنی پڑھاڑی تو ہیں کتا ایڈی دورہ آنا اور سامنے دکھا کر دیں نہیں اندر باڑیا اگر یہ کوئی جمہو جمہو اپنے لوگوں دے نا جمہو دے لوگوں دے جمہو دی سرکار ہون دی تیمی لگا پہلا کام کے یہ پتھا سیدھا فرمان نہیں کر دی دیکھو جس بنجر ہے گریجوشن کرنی اسی تو سیمپل ایڈمیشن دیو جنہیں پروفیشنل بیچے جانا اوہ دا تے انٹرنس تو سارے ڈی کر دیو پھر جرور کیا سی یو ای ٹی دا انٹرنس کرنے دی صرف اکتے پیسہ کٹھا کرنا اور فیز دی کی تو اسے سبجیکٹیں ساب اوپر فیز لائی ری اکتے پیسہ کٹھا کر رہا دے اے منمودی پترکار یہ نہیں پتا چلا سالہ پیسہ کنے لٹی لیا ہے نا دوہ نمبر پیسہ بھی کر رہا ہے اور جنہیں بچے پیر نہیں ہوئی اندھے کوئی آپشن نہیں نہیں رہیا انجھیں بچے بار ایڈی دور جہیے خجل ہوئی یا باپس آ کر دے اندھا پیسہ بھی گیا ٹائم بھی گیا سال بھی گیا انہیں اے منمودی لوگ کیوں نہیں پولا کر دے انہ کیوں یہ نہیں میں کہا بڑی شرم دی گالا ہے اس پرساشن لی جنہیں اے اے الٹا پھینس رہا کر دیا اور انہیں لوگ کیوں بھی جنہیں جنہیں جمعہ باری دست بندی ہی سچ دست ہیں دی ج جمعہ بار کشمیر اندھو اور مسلمان دست ہیں اور اے درشان نہ چاندے کہ جیرہ پڑھاریت ہوئی اندھو ہے لیکن ساتھ چیئے نہیں ہیں ساتھ چیئے کہ پڑھاریت اندھو بھی ہوئی مسلمان بھی جمعہ بھی جمعہ بیدیارتی ہوئا کتا جیرہ شاید انہیں لوگ کے سمجھ نہیں آکتا صرف صرف اے سارے لوگ کے پڑھاریت کرنے دا کام ہے اور کچھ نہیں ہے جمعہ بھی آکتا بینٹی لیٹر اوپر پیدایا اور ایک کچھ پترکار بینٹی لیٹر دی جنے دو چاہ اکسیزن دیا لگے اسی بھی توارنے دا کام کرا کریں مینی آکھنا چاہنا جمعہ بکشمیر کی بچانہیاں اسے باہر لے باہر لے لوکے گا سانو ساب دان رہن پونا سانو جمعہ بکشمیر جمعہ بہاریت کی بہار کرنے پونا سانو جمعہ بکشمیر پترکاری سچتا سن پونا سانو جمعہ بکشمیر نیتے ہیں گی آواز بلند کرنے پونا سانو جمعہ بکشمیر لکے گی اپنا اوہ سٹیٹس باپس ل سوار کی مارا ایر سنگو نے دیتا جرہ ان دوستان دے سویدان نے سنو دیتا ہاں سالا جرہ آسیشن ان دوستان کنیا ہویا آج اس آسیشن کی جندہ کرنے پونا انہیں پترکانے کی بھی آگے ایک بار پڑھ لیا اس آسیشن کی اس کینیا ان دوستان نہیں بنے اندھے کولا زیادہ کٹر آسی ان دوستانیاں لیکن سنو ان دوستان دے چندہ دے پڑھکایا لیکن آج اوپرے منا کنیا اور چندہ بھی کودے کھونے دا پریاس کرا کدے اے دے لئے بچنے لئے سنو سب تو پہلے نے بیدیاتھیں ٹارگٹ بنایا ساڑے نوجوان پڑے لے کے نوجوانے ٹارگٹ بنایا آج جگہ جمینہ ساریہ شینہ کدے ساریہ نوکنیاں شینہ کدے اے بڑی بڑی ساجیش ہے ساجیش ہے تو اسے لب جہاد چکریں پیدے نا یہ لب جہاد کولا کھن کھار اور گاتک ساجیش ہے شدو اسے لب جہاد ہی اتھا ہے ککھنی ہے ککھنی ہے جناب اور صرف صرف گریبہ لئے لب جہاد ہے شاہ نواز نکوی سمریتی ایرانی اڑوانی امیر خان سیفلی کھنے اندھے لئے کوئی لب جہاد نہیں ہے گریبہ لئے لب جہاد ہے اگر صحیح جہاد جسی جہاد دا مطلب اصلی کے شور ہے انہیں اسیدے بدنام کری رہا اگر لب جہاد صحیح دکھنا نا وہ یہ چلا دا جمہ کشمی دی نوکنیاں لیا کدے جمہ کشمی دی جمینیت دکا لیا کدے جمہ کشمی دی پڑا ہی شینا کدے جمہ کشمی دی نوکنیاں شینا کدے جمہ کشمی دا کھنان شینا کدے جمہ کشمی راج شراب دا شیر بنائی دیتیا سارا جمہ کشمی دا استطف شینا کدے اے سے ہی شاجیش چلا کدی بارہ لیں دیا کدے اس لب جہاد کو بچو اس لب جہاد کو ایک فرجی لب جہاد آپ ٹوڑ نہیں پٹو ہے بہت بہت شکریہ پرتاب سنگھ جمال جی تھے جن سے ہم عزیز باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سٹرانگلی کنڈپ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایڈمیشریشن کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے اور جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی ایک چیز کہی کہ کئی ماں باپ نے ہم سے باتچیت کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جن کے سینٹرز باہر بنے تھے ہم پونچے تو صحیح وہاں پہ لیکن ہمیں سینٹر کا پتا نہیں چلا کہ آخر کار سینٹر کہاں پہ تھا میں بھی ایل جی صاحب سے درخواست کروں گا اپنے جی کے میڈیا کے پلیٹ فارم کے مادیم سے کہ ایل جی صاحب ان بچوں کے بارے میں سوچیں اور اس بار کا جو سی ایو ایٹی کا ایکزام ہے اس کو جو ہے وہ برخواست کریں اور ان بچوں کو جو ہے وہ کالج میں جو ہے وہ ڈریکٹلی ایڈمیشنز جو ہے وہ مل جائے آپ بھی اس ویڈیو کو جو ہے وہ زہر سے شیئر کریں آپ میڈیا کے ساتھ مجھے دیجئے اجادت اداب